92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں وید نیلیش مصرہ دوستو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں شکھا دویویدی کی لکھی کہانی بھولے بسرے رنگ بستر پہ پڑے سفید کاغذ میز پہ بکھری رنگوں کی شیشیاں اور خالی کینوز کے بیچ کھڑی شروتی اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی شام سے رات ہو چکی تھی اور اس کینوز کو بھرنے کی اس کی ساری کوششیں دم توڑ چکی تھی چھے مہینے پہلے ہوئے ایک حادثے میں شروتی کے داہنے ہاتھ کی نس دب گئی تھی اس کے بعد سے جب بھی وہ پینٹنگ برش اٹھا کر کچھ بنانے کی کوشش کرتی برش اس کی کانپتی انگلیوں سے پھسل کے نیچے گھر جاتا اس نے ایک آخری کوشش کرنے کی سوچی کانپتے ہاتھوں سے برش کو کلر میں ڈوبویا اور کینوز تک لے جانے لگی تب ہی اس کی ماں سمیتہ جی کی تیز آواز سن کر برش اس کے ہاتھ سے پھر چھوٹ گیا اے بھگوان اس بلی نے تو ناک میں دم کر دیا آٹھ پھر پورا دودھ پھیلا دیا سمیتہ جی کے رسوئی میں گھستے ہی بلی وہاں سے بھاگ کر شروتی کے کمرے میں گھس گئی اور پھر کھڑکی سے سیدھا باہر اور جاتے جاتے وہ بلی شروتی کو اس کے پاپا شہید میجر دیو پرساد کی یادوں میں دھکیل گئی میجر پرساد کو بلیوں سے بہت لگاؤ تھا خاص کر اس سفید رنگوالی سے وہ جب بھی علاباد اپنے گھر آتے اس بلی کے لیے صبح شام میں ایک کٹوری دودھ تیار رکھتے اور یہ بلی دودھ چٹ کر کے اسی طرح کھڑکی سے واپس چلی جاتی اپنے پاپا کو یاد کرتی شروتی کو وہ پل بھی یاد آ گیا جب اس کے پاپا اسے سنگم کنارے لگے ماغ میلے میں لے گئے تھے بہت تھنڈ تھی اس وقت بستر میں گھسی شروتی پاپا سے کہتی رہی پاپا آج کالج بھی نہیں ہے پلیز سونے دیجے اور ہم کون سا علاباد چھوڑ کے جا رہے ویسے بھی پورے مہینے چلے گا میلا بعد میں چلے جائیں گے نا یا اگلے سال چلیں گے پر اس کے پاپا کینوس اور رنگوں کے ساتھ اسے میلے میں لے جا کے ہی مانے تھے صبح کا اگتہ سورج سنگم نہا نے آئے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ بھجن کیرتن کرتے سادھو سنت اور سنگم کنارے لوگوں کے رہنے کے لیے لگائے گئے سرکاری ٹینٹ شروتی سب کچھ اپنے کینوس میں قید کرتی رہی اور وہیں پاس کھڑے اس کے پاپا اپنی مسکان سے اس کا حوصلہ بڑھاتے رہے اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ پاپا کے ساتھ ساتھ یہ رنگ بھی اس سے بہت دور چلے جائیں گے 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں وید نیلیش مصرہ دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں شکھا دویویدی کی لکھی کہانی بھولے بسرے رنگ اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا شرطی کو پینٹنگ کا بہت شوق ہے پر ایک حادثے کے بعد داہینے ہاتھ میں آئی تکلیف کی وجہ سے وہ پینٹنگ نہیں کر پا رہی ہے ایسے وقت میں شرطی کو اپنے شہید پتا کی یاد آتی ہے جو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے اب آگے اس رات جب شرطی کی ماں کھانا لے کر اس کے کمرے میں گئیں تو وہ اپنی بنائی ساری تصویریں اور رنگ ایک باکس میں رکھ رہی تھی بیٹے تم کیا کر رہی ہو سمیتا جی نے کھانا وہیں ٹیبل پہ رکھا اور جا کے شرطی کے پاس کھڑی ہو گئیں کچھ نہیں ماں اب جب رنگوں نے ہمارے ساتھ چھوڑ دیا تو ان کا یہاں کیا کام انہیں سٹور روم میں رکھنے جا رہے ہیں شرطی نے باکس اٹھایا اور کمرے سے باہر جانے لگی سمیتا جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹ پہ اپنے پاس بٹھا لیا پھر وہیں ٹیبل پہ رکھی شرطی کے پاپا کی تصویر کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی تم ان کی بیٹی ہو اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی اور نہ ہم ماننے دیں گے اب جلدی سے کھانا کھا کے سو جاؤ یاد ہے نا کل صبح ہمیں مندر جانا ہے اور پھر شام کو گھر میں پوجا ہے تمہیں پاپا کے لیے شرطی کو سمجھا کر اور کھانے کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھما کر سمیتا جی باہر چلی گئی اگلی صبح اسمیتا جی شرطی کے ساتھ سیویل لائنز میں قلعے کے پاس والے بڑے ہنمان جی کے مندر گئی وہاں جا کے اسے یاد آیا کہ ایک بار اس نے یو پی ٹورزم کے ایک پینٹنگ کامپیٹیشن میں حصہ لیا تھا تب ایک ہی کینوز پر اس نے پورا الہاباد اتار دیا تھا اس مندر کی لیٹے ہوئے ہنمان جی کی مورتی خسروباغ آنند بھون نیو یمنا بریج سب کو ایک ساتھ لاکے کھڑا کر دیا تھا اس نے اپنی پینٹنگ میں اس کامپیٹیشن میں پورے یو پی میں پہلا انام ملا تھا اسے پرانے دن اور اس جیت کی یاد نے شرطی کے ہونٹھوں پہ مسکان بکھیر دی ساتھ کھڑی سمیتا جی کو اس مسکان میں ایک امید نظر آ رہی تھی امید ان کی بیٹی کے ڈگمگاتے حوصلے کے سمحلنے کی 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں وید نیلیش مسرا دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں شکھا دویویدی کی لکھی کہانی بھولے بسرے رنگ اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا ہاتھ کی تکلیف شرطی کو پینٹنگ سے دور کر رہی ہے اس کا آتم وشواس کمزور پڑ رہا ہے ایسے میں اس کی ماں سمیتا جی اسے سب ٹھیک ہو جانے کا بھروسہ دلاتی ہیں اب آگے سمیتا جی اور شرطی جب گھر لوٹیں تو ڈرائنگ روم کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئیں وہاں پوجہ کے لئے رکھا سارا سامان بکھرا ہوا تھا چوکی پہ رکھی شرطی کے پاپا کی تصویر بھی گر کے ٹوٹ چکی تھی اور پاس میں ہی وہ سفید بلی وہاں رکھے لڑوں کو کھانے میں ویست تھی وہ سمجھ گئیں کہ یہ سارا کیادھرہ اس بلی کا تھا اور وہ ان کو دیکھتے ہی کھڑکی سے کود کے بھاگ گئے شرطی ماں کے ساتھ مل کر سارا سامان سمیٹنے لگی پر سمیتا جی کے لئے سب سے بڑا نقصان ان کے پتی کی اس تصویر کا ٹوٹنا تھا میجر دیو کی وردی میں بس یہی ایک تصویر تھے ان کے پاس اپنی ماں کا اداس چہرہ دیکھ کر شرطی انہیں دلاسہ دینے لگی کوئی بات نہیں ماں ہم ابھی چورائے کے پاس والے فوٹو سٹوڈیو جائیں گے اور پاپا کی فوٹو ٹھیک کرا لیں گے شرطی نے ماں کے ہاتھوں سے پاپا کی تصویر لی اور فوراں فوٹو سٹوڈیو پہنچ گئی پوجہ کی سامان سے لگے داگ دھبوں اور پانی کی وجہ سے تصویر بہت خراب ہو چکی تھی سٹوڈیو والوں نے صاف کہہ دیا کہ فوٹو ٹھیک نہیں ہو پائے گی اداسہ شرطی گھر آئی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی دو گھنٹے سے زیادہ بیٹ گئے پنڈت جی بھی آ چکے تھے سمیتا جی پچھلے دس منٹ سے شرطی کو آواز لگا رہی تھی جب وہ باہر آئی تو سمیتا جی ناراض ہونے لگی بیٹا تم نے کپڑے بھی نہیں مدلے کر کیا رہی تھی کچھ نہیں بس پاپا کو یاد کر رہے تھے اتنا کہکے شرطی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا اپنے پاپا کا ایک پورٹریٹ ماں کے ہاتھوں میں رکھ دیا اس کی آنکھوں میں آسو اور ہوتھوں پہ ایک لمبی مسکان تھی کہنے لگی ماں یہ لو پاپا کی وردی والی تصویر پتہ ہے ماں آج ہماری امیعہ بھی نہیں کانپی بس پاپا کو یاد کیا اور سب اپنے آپ ہو گیا سمیتا جی کی خوشی ان کی آنکھوں سے برس رہی تھی انہیں سب کچھ ٹھیک ہونے کا بھروسہ تو تھا پر پتی کی انمول نشانی اور بیٹی کا کھویا آتم وشواس اس طرح لوٹیں گے یہ ان کی امید سے بھی پرے تھا دوستو آج کی کہانی بس اتنی ہی کل ملوں گا پھر ایک نئی کہانی لے کے یو پی کی کہانیاں دوستو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں پردی پی کا سارسوت کی لکھی کہانی آخری قسط شام کے چار بجنے کو تھے امیر نے شاہ بازار کی تنگ گلی میں ادھر دھوپ سمٹنے لگی تھی تو ادھر بھیڑ بھی بڑھنے لگی تھی علیگر شہر کا یہ مشہور بازار یوں تو صبح دس بجے سے ہی گلزار ہو جاتا ہے مگر شام کو اس کی رونک کا کیا کہنا یونیورسٹی کی ساری حسینائیں اور شہر کے سارے عاشق دو پہر ڈھلتے ہی اس گلی کا رخ کر لیتے ہیں چاندی کے جھمکوں اور موٹی کے بندوں کو پہن کر دیکھنے کے لیے جب نقاب اترتے ہیں تو نہ جانے کتنوں کی عید ہو جائے کرتی ہے امیر نشاہ کی شام کی اس ڈھلتی دھوپ کا پیچھا کرتے ایک سائیکل رکشے پہ ابھی ابھی ایک چہرے سے دوپٹہ ہٹایا گیا تھا اور اس نقاب کے اترنے سے نہ کسی اور کی عید کا سروکار تھا نہ کسی کے محرم کا ریحان سے مل کے لوٹتی زینب کے چہرے پہ سکون کا سایا اور درد کی پرچھائیں ایک ساتھ نظر آ رہی تھی یونیورسٹی کے فوٹبال ٹیم کی کیپٹن لٹری کلپ کی سیکریٹری انگلیش لٹریچر کی گولڈ میڈیلسٹ زینب جس کے آسمان نے کبھی اماوس نہیں دیکھی تھی آج لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا پہ کسی نے کالی سیاہی پھیر دی ہو کل کی شام جیسے اس کی زندگی میں اندھیرے کی سوغات لے کے چلی آئی تھی ارے آو زونی مو میٹا کرو مٹھائی کلاؤ ہمارے بیٹیا کو بھئی کل یونیورسٹی سے گھر لوٹی تو بڑے لار سے گلے لگا لیا تھا اببو نے اسے بڑی خالہ نے اممہ کے ہاتھ سے ڈبا لے کر کاجو برفی کا بڑا سا ٹکڑا ٹھونس دیا تھا مو میں خالہ خالو زاہد بھائی سب کے سب آئے ہوئے تھے جڑاؤ دوپٹے سے ڈھکی اپنی جڑوان بہن ہینا کو دیکھ کر کچھ کچھ سمجھ آ رہا تھا اسے بڑی پٹی ہے نا ریحان بھائی سے تیری اب اپنے دولہ بھائی کو گھری لیا نا تُو ہینا کو پر آئے گھر تو بھیجے گی نہیں تُو اببو نے چھٹکی لی تو سب کے سب ہنس پڑے تھے پر زہنب اس کی تو آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا تھا ریحان اور اس کا دولہ بھائی اس کا جی جا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہے کہاں ریحان ہنا کے بازو میں ہی بیٹھا تھا ریحان سامنے رکھے گلدان پہ نظر گڑھائے کسی دوسری ہی دنیا میں گم سا 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں ویدنی لیش مصرا دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا پردیپکہ سارسوت کی لکھی کہانی آخری قسط اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا علیگر میں رہنے والی زینب ریحان سے مل کر لوٹ رہی ہے ریحان کا نکاح زینب کی ہی جڑوان بہن سے تیہ ہو گیا ہے جبکہ وہ خود ریحان سے پیار کرتی ہے کیا کرے گی اب زینب سنتے ہیں آگے یہی سب یاد کرتے ہوئے زینب کو پتا ہی نہیں چلا کہ کب باب سید کو پیچھے چھوڑتے ہوئے رکشہ یونیورسٹی کینٹین پہ آکے کھڑا ہو گیا اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تم زینب ہاش تو نظر اتارنی پڑے گی تمہیں شبانہ اپا اس کے چہرے پہ گرتے بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے بولی تو شرم آگئی زینب کو اس کی پروفیسر ہی نہیں پک کی سہیلی بھی تھی شبانہ اپا شبانہ اپا اور ریحان دو ہی تو شخص ہیں جنہیں زینب کی دنیا میں سب سے زیادہ حق ملے ہوئے ہیں پر آج یہ گنتی گھٹ کے ایک رہ گئی تھی اپنے اور ریحان کے رشتے کا سب جمع خرچ برابر کر اس رشتے کی آخری قسط چکا آئی تھی زینب زینب کی بڑی خالہ کا بڑا بیٹا ہے ریحان اور اس کی بچپن کی محبت بھی بارویں میں پڑتی تھی جب عبداللہ گرلز کالج سے لوٹتے ہوئے ریحان اسے میڈیکل کالج کینٹین لے گیا تھا دونوں نے ڈرتے ڈرتے قبول کی تھی اس دن ایک دوسرے کے لئے اپنی محبت ایم بی بی ایس کے دوسرے سال میں تھا تب ریحان ڈاکٹری کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد گھر پہ نکاح کی بات کرنے کا وعدہ کیا تھا اس نے پر اس سے پہلے کی یہ اس بارے میں گھر پہ بات کرتے زینب کے ابو نے بڑی خالہ سے ہنا کے رشتے کی بات کر لی پر ریحان اس نے کیوں انکار نہیں کیا یہی سوال تھا جس نے کل سے زینب کا سکون چھین لیا تھا تم ملی ریحان سے کیا کہا اس نے آپ پاس سب جاننے کے لئے بے چین تھی کیا کہتا وہ کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا ہم نے وہاں ہی چھوٹی بہن سے نکاح کر رہا ہے یوں ہی چھوٹا ہو گیا ہم سے ہمارے کیفے میں انویسٹ کی ہوئے اس کے سارے پیسے آج لوٹا کے آگئے زینب ایک سانس میں بولتی چلی گئی آخری قسط صرف جذباتی رشتے کی نہیں چکائی گئی تھی آج زینب کو ومن انترپنیورشپ سکیم کے اس کے پانچ سالہ لون کی قسط کا پیسہ ملا تھا جو اس نے اپنا کیفے شروع کرنے کے لئے پردیش سرکار سے لیا تھا آج وہ پیسہ لے جا کے زینب ریحان کو دیائی تھی جو دل کے رشتے کا بھرم نہیں رکھ پایا اس سے پیسے کا رشتہ کیوں رکھتی وہ 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں وید نیلیش مصرا دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا پردیپکا سارا سوت کی لکھی کہانی آخری قسط اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا زینب اور ریحان شادی کرنا چاہتے تھے پر اب ریحان کا نکاح زینب کی ہی بہن سے تیہ ہو گیا ہے زینب نے ریحان سے اپنا رشتہ ختم کرنے کے لئے اس سے لئے پیسے بھی لوٹا دیا ہیں کیا پیسے لوٹا دینے بھر سے ختم ہو سکتا ہے سالوں پرانا روحانی رشتہ سنتے ہیں آگے تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ شادی کے لئے کیوں راضی ہو گیا آپہ کو پورا یقین تھا ریحان کے پیار اور اس کی سمجھداری پر کل فون پہ کتنا سمجھایا تھا انہوں نے زینب کو کہ سمجھداری سے کام لے وقت رہتے سب کچھ سلٹ جائے گا پھر زینب اسے تو لگ رہا تھا کہ دنیا میں ہر کوئی اس کا دشمن ہو گیا ہے ابو ہنہ امہ خالہ سب کے سب اور ریحان اس کی بزدلی پہ تو رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا اسے کیا پوچھتے اپنی بہنوں سے گرے بیٹھے تھے دولے میاں ساری کی ساری ہم کو ان کی سالی بلا رہی تھی بس اس کا قرضہ اتار کے چلے آئے ہم زینب نے اپنی چھل چھلاتی آنکھوں پر قابو پاتے ہوئے بتایا تو آپہ نے سر پیٹ لیا وہ جانتی تھی کسی سے کچھ مانگنا یا جھکنا زینب کے لئے بڑا مشکل کام تھا کل کے پورے واقعے نے اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کے اہم کو بھی چوٹ پہنچائی تھی کافی دیر تک اسے سمجھانے کے بعد شبانہ آپہ نے اس کو گھر ڈروپ کر دیا جیسے ہی زینب آپہ کی گاڑی سے اتری دو اور کاریں گھر کے باہر آکے رکھی ایک ابو کی دوسری بڑی خالہ کی بڑی جلدی ہے شادی کی نا کل خبر ہی کیوں سنائی سیدھے نکاہ ہی پڑھوا دیتے نا ناراض زینب سیدھے اپنے کمرے میں چلی آئی بڑی چور ہو تم زونی کم سے کم اپنی بہن کو تو بتا دیتی زینب کے پیچھے پیچھے ہینا بھی چلی آئی کمرے میں تم سے تو اچھے ریحان بھائی ہے صبح سب بتا دیا تھا انہوں نے ہم کو پر یہ بھی کوئی بات ہوئی ہماری بہن کے دل کی ہماری بہن کے پیار کی بات ہم کو کسی اور سے پتا چلے ہینا کی آواز میں شکایت تھی اس سے پہلے کی اچانک بدلے موسم سے حیران زینب کچھ کہہ پاتی ابو خالہ اور ریحان بھی اس کے کمرے میں چلے آئے باقی سب تو ٹھیک ہے زونی تو بس یہ بتا دے کہ نکاح کے بعد تو ریحان کو اسی گھر میں لے کے آنے والی ہے یا ہم اپنے گھر میں دلن لانے کی تیاریاں کر لیں بڑی خالہ نے گلی لگاتے ہوئے زینب کو چھیڑا زینب شرم سے گڑی جا رہی تھی سب کی نظروں سے چھپ کر زینب کی نظروں نے خالہ کے پیچھے کھڑے ریحان کی آنکھوں میں پناہ لے لی چند لمحوں میں ہی دونوں نے صدیوں کی قصتوں کی عدلہ بدلی کر لی تھی دوستو آج کی کہانی بس اتنی ہی کل ملوں گا پھر ایک نئی کہانی لے کے یو پی کی کہانیاں وید نیلیش مصرہ 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں وید نیلیش مصرہ دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ شبنم خان کی لکھی کہانی خواب اور محبت چار دن تک موبائل فون آف رکھنے کے بعد جے نے آج اسے آن کیا تھا ایک نہیں تقریباً ساٹھ میسج تھے شروع تھی گیا کیوں کر رہے ہو ایسا ایک بار مل تو لو ایک ایک کر کے جے سب میسج پڑھ رہا تھا دونوں نے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ چار سال پہلے یو پی کے شہر جہانسی کی بندیلد کھن یونیورسٹی سے جو رشتہ شروع ہوا تھا وہ ایسے کسی موڑ پہ لے آئے گا کتنے شوق سے شروع تھی نے اپنے پاپا سے اس کے لیے بات بھی کر لی تھی لیکن اس کے پاپا سے ہوئی ایک ملاقات سے سب بدل گیا شروع تھی کے اتنے میسج پڑھ کے جائے کا من بھاری ہو گیا تھا اس نے بائیک اٹھائی اور نکل پڑا سکون کی تلاش میں جب بھی وہ پریشان ہوتا تو کچھ کلومیٹر دور پاریچھا باندھ پہ جاتا تھا وہاں دور تک پھیلے بیتنا ندی کے پانی اور آکاش کو دیکھ کر اس کا من ہلکہ ہو جائے کرتا تھا لیکن آج آج وہاں ہمیشہ جیسی بات نہیں تھی اس سے شروع تھی کا خیال بار بار آ رہا تھا رہ رہ کے وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس نے آخری بار اسے دیکھا تھا وہ اس کے پاپا کے سامنے بیٹھا تھا اور اسے پیچھے سے دروازے سے جھانکتی شروع تھی دیکھ رہی تھی اب چارک باتوں اور اس کے پریوار کو جاننے کے بعد پاپا بولے تھے ارے کھیتی بیتی میں کیا فیوچر ہے بھائی شروع تھی بتا رہی تھی کہ تم گولڈ میڈلیسٹ ہو سائنس گریڈویٹ ہو تو کوئی اچھی نوکری کر لو فیوچر سیکیور ہو جائے گا جہاں نے بولنے کی کوشش کی تھی انکل وہ میرا کچھ الگ پلان ہے ایمین ہے کھیتی ہی لیکن اورگانک کھیتی اس میں بہت سکوپ ہے اور میں نے سوچا کہ مین مارکٹ میں ایک چھوٹا سٹور بھی کھولوں گا آج کل اورگانک کھیتی کی چیزیں کافی ڈیمانڈ میں ہیں سرکاری مدد بھی مل رہی ہے اس کی پوری بات سنے بنا ہی آواز میں تھوڑی ناراضگی لاتے ہوئے شروع تھی کے پاپا بولے تھے آہا لیکن ہے تو کھیتی اس کے آگے جائے نے کوئی صفائی نہیں دی تھی بس وہ چپ چاپ چلا گیا تھا لیکن چپ صرف زبان تھی دل میں شور تھا اور وہی شور اس رات ہوئی شروع تھی شروع تھی کے ساتھ فون پر آخری باتچیت میں کھل کے سامنے آ گیا تھا 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں وید نیلیش مصرہ دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا شبنم خان کی لکھی کہانی خواب اور محبت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا جہاسی کا رہنے والا جائے اور شوٹی ایک دوسرے سے کئی سالوں سے پیار کرتے ہیں لیکن کسی وجہ سے دونوں کے بیچ باتچیت بند ہو گئی ہے اب آگے جائے کا دل صرف اس لیے نہیں ٹوٹا تھا کیونکہ اس کے پاپا نے جائے کے خاندانی پیشے کھیتی کسانی کے لیے غلط باتیں کہیں تھی بلکہ اس رات فون پہ خود شورتی نے بھی پاپا کو سہی ٹھہرائے تھا جائے پاپا کا آئیڈیا بھی اچھا ہے کوئی اچھی سی گورنمنٹ یا پرائیویٹ جوب ہمارا فیوچر سیکیور کر لے گی شورتی کا ایک ایک لفز جائے کے دل پہ چوٹ کر رہا تھا I don't believe you شورتی میرے اس پلان کے بارے میں تم کو شروع سے پتا تھا اور ہاں کھیتی کسانی کوئی خراب کام نہیں ہے پھر تھوڑا اداس ہو کے بولا Please یقین کرو شورتی سب اچھا ہوگا اور اب تو پاپا کا وہ کسان لون کا قرضہ بھی ماف کر دیا ہے گورنمنٹ اب کوئی پرابلم نہیں ہے بس تو میرا ساتھ ہونا یہ میرا خواب ہے شورتی تو میں بس اپنے خواب کی پڑھی ہے ہمارے ریلیشنشپ کی کوئی ایمیت نہیں ہے شورتی ناراض ہو گئی تھی یہ ایسا تو ہی کہ تم مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے یہ شب جہے کے خواب پہ آخری بار ثابت ہوئے اوکے تم یہی چاہتی ہو نا ٹھیک ہے میں جو بھی کروں گا چاہے دوسرے شہر جانا پڑے بھار میں گئی میری پلاننگ اس باتچیت کے بعد جہے نے فون آف کر دیا تھا جب بات اس کے پیار کی سچائی کی آئی تو وہ اپنے خواب کی قربانی دینے کو تیار ہو گیا وہ شاید ایسا غصے میں بھی کر رہا تھا ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا اس کے سر پہ اسی دن سے جائے انٹرنیٹ پہ نئی نئی نوکریوں کی تلاش کرنے لگا لکھنو میٹرو کی نئی ریکروٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن میرٹ میں ایک کمپنی میں اسسسٹنٹ مینجر کی نوکری کہیں ریسرچر کی ویکنسی بے مند سے اس نے کچھ جگہ اپلائی بھی کیا لیکن ایک دن اس کے پتا آئے اور بولے بیٹا ہمارے جمین پینا تو وہی کر لے اپنی کیا کہتے ہیں اورگانک کھیتی کم ہے تھوڑی جمین لیکن شروع تو کر سکتے ہیں نا پاپا کی آنکھیں چمک رہی تھیں وہ خوش تھے کہ بیٹا خاندانی پیشہ اپنا رہا ہے اب جائے کو لگنے لگا تھا کہ وہ صرف ایک نہیں دو دو خوابوں کا قتل کر رہا ہے لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا اسے اپنی محبت کا امتحان جو دینا تھا 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں ویڈ نیلیش مصرا دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا شبنم خاند کی لکھی کہانی خواب اور محبت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا شروطی اور اس کے پاپا چاہتے ہیں کہ جائے اورگانک کھیتی کے بجائے کوئی نوکری کرے جائے بھی اپنا خواب بھول کر نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اب آگے جائے کی طرف سے لمبی خاموشی نے شروطی کی زندگی میں توفان سلا دیا تھا اکثر جو بات ہم کہہ کے نہیں سمجھ پاتے وہ خاموش رہ کے سمجھا دیتے ہیں شروطی کو بھی کچھ کچھ سمجھ آنے لگا تھا اسے رہ رہ کے اپنے اوپر ہی غصہ آ رہا تھا سچ تو کہہ رہا تھا جائے اس نے کبھی اس بات کو چھپایا تو نہیں تھا کہ اس کا فیوچر پلان کیا ہوگا تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور دونوں کے بیچ خاموشی پسری ہوئی تھی پھر ایک دو پہر جائے کا میسج آیا اس نے اسے اس شام کو اسی جگہ ملنے کے لئے بلایا تھا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے جھانسی کا مشہور قلعہ قلعے سے پورا جھانسی شہر دیکھ رہا تھا شام گھرنے لگی تھی لیکن دور سے شہر کی روشنی آسمانی تاروں سے لگ رہی تھی قلعے کی باہری دیوار سے سٹ کر کھڑے جائے نے اپنی پاکٹ سے ایک مڑا ہوا کاغذ نکالا اور کہا نویڈا کی ایک کمپنی میں ٹیلیفانک انٹویو ہوا تھا سیلیکشن ہو گیا ہے ریسرچر کی نوکری ہے یہ آفر لیٹر پرسو نکلنا ہے جب سیٹل ہو جاؤں گا تو تمہارے پاپا سے پھر سے شادی کی بات کرنے آؤں گا اس بار یقین رکھنا شدی چپ چاپ سب سن رہی تھی لیکن سارا غم سارے جذبات آنکھوں میں تیرنے لگے تھے اس نے جائے کے ہاتھ سے وہ آفر لیٹر لیا اور ایک پل میں اس کے کئی ٹکڑے کر ڈالے وہ وہیں پتھر کی دیوار پہ بیٹھ گئی اور زور زور سے رو کے کہنے لگی I'm sorry جائے میں نے تم پہ یقین نہیں کیا تم نے اپنا سب سے قیمتی خواب مجھ سے باتا تھا اور میں selfish ہو گئی please کہیں مجھ جاؤ تم اپنا سپنا یہی رہ کے پورا کرو اور تمہارے پاپا جائے نے دھیرے سے کہا پاپا کو میں سمجھاؤں گی میرا future تمہیں نوکری سے نہیں بلکہ تمہیں ساتھ رہ کے اچھا ہوگا نا کہتے کہتے شرطی جائے کے گلے لگ گئی شام پوری طرح ڈھل چکی تھی اور رات نے دستک دے دی تھی لیکن جائے شرطی جیسے ایک نئی صبح کو اپنی نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے اس آلی شان اور خوبصورت جھانسی کے قلے سے باہر نکل رہے تھے دور تک پھیلے اس منظر میں ہزاروں چھوٹی چھوٹی روشنیاں ویسے ہی جگمگا رہی تھی جیسے ان کا آنے والا کل یہ خواب اور محبت دونوں کی جیت تھی دوستو آج کی کہانی بس اتنی ہی کل ملوں گا پھر ایک نئی کہانی لے کے یو پی کی کہانیاں ویڈ نیلیش مصرہ 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں ویڈ نیلیش مصرہ دوستو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی سدسیہ پوجہ ورت گپتہ کی لکھی کہانی وہی محلے والا عشق راجپوت راجہ بازدیو کا بسایا شہر بریلی ویسے تو نات اور زری نگری کے نام سے اپنی پہچان رکھتا ہے لیکن ان ناموں سے ہٹ کے ایک خاص نام اور ہے بریلی کا وہ ہے آلہ حضرت کا شہر وہ شہر جہاں ہر سال مناتے ہیں آلہ حضرت کا عرص اور ان دنوں بھی عرص کے مبارک موقع کے لیے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا بریلی رونک شباب پہ تھی آلہ حضرت سے محبت رکھنے والے عقیدت مندوں کی زبان پہ ان کا نام اور آنکھوں میں گمبت کو جی بھر کے دیکھنے کا خواب بس یہی تو تھا جو دور دراز سے بھی لوگوں کو ان دنوں بریلی کھینچ لیا تھا اس لیے ہر طرف بس ظاہرین ہی ظاہرین تھے ایسی بھیڑ میں کسی کو ڈھوننا بھوس کے ڈھیر میں سوئی نکالنے سے کم تھوڑے تھا لیکن ہمارے کریمیاں پوری مستعدی سے ایڈیوں کو اٹھائے گردن کو ادھر ادھر گھوماتے ہوئے پینی نظروں سے کسی کو کھوج رہے تھے کہ تب ہی اچانک پیچھے سے آواز آئی یا اللہ کہاں رہ گئے تھے برکے سے جھاکتی سوفیہ کی آنکھوں نے کریم سے سوال کیا تو کریم میاں ہافتے سے بولے پیچھے تو تھا وہ بس دکان سے چاکلیٹ یہ کہتے ہوئے کریم میاں نے ہمیشہ کی طرح اپنی ڈیوٹی نبھائی سوفیہ کے چھ سال کے بھتیجے جنیت کو گودی میں اٹھایا اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھمائی اور تطلا کے پوچھا جنیت دادو تو کیا بولے گا کریم نے پوچھا بلے ہی توتلی آواز میں لیکن سامنے سے جواب صاف صاف آیا بولوں گا میں اور پھپی نگمہ پھپی کے ساتھ آلہ درگاہ گئے تھے سوفیہ کا دل نہیں مانتا آخر بچہ تھا جنیت اور بچے جھوٹ نہیں بولتے یہ بھلا کس سے چھپا ہے کہیں باتوں باتوں میں ابباجان کو بول دیا تو تو بریلی کے زخیرہ محلے میں توفان آ جائے گا پریم کہانی محلے والی جو تھی سوفیہ کے گھر کے ٹھیک پیچھے والی گلی میں رہتے تھے کریمیا ایسے دیکھو تو دونوں گھروں میں کافی دوری تھی لیکن چھت پہ جاتے ہی یہ دوری بس ایک پتلی سی گلی میں سمٹ جاتی حالانکہ کریمیا یہ گلی دیکھ کر اکثر نگر نگم کو کوست تھے ان کی محبت کی بیچ خام خان جو آ گئی تھی خیر بات گلی تک ہوتی تو پھر بھی ایجس کیا جا سکتا تھا لیکن جو سب سے بڑی دیوار لے کے سوفیہ کے اببا کھڑے تھے اس کا کیا 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیا وید نیلیش مصرا دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدس سیا پوجہ ورط گپتہ کی لکھی کہانی وہی محلے والا عشق اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا سوفیہ اور کریم بریلی کے زخیرہ محلے میں رہتے ہیں بریلی میں ادھر ارس کی رونک ہے تو ادھر ان دونوں کے چہرے پہ محبت کا نور چھپتے چھپاتے ہی سہی بریلی کی سب سے خاص آلہ حضرت کی درگاہ پہ دونوں نے سجدہ کیا اور پھر ہمیشہ کی طرح جنیت کو چوکلیٹ دے کے پھس لیا بھی اب آگے کس کے ساتھ گئی تھی درگاہ درگاہ سے لٹی سوفیہ کو امی کے سوال نے جھگجورا تو سوفیہ کہتو جیسے پسی نہیں چھوٹ گیا نغمہ تجھے پوچھتی بھی گھر آئی تھی پھر تو اہا مطلب جنیت نے کچھ نہیں بتایا سوفیہ کی دھڑکنوں نے رفتار تھوڑا کم کی تو اس کے دماغ نے فٹا فٹ بہانہ کھوش لیا ہوں میں رخصانہ کے ساتھ چلے گئی تھی ہمیں سوفیہ اتنا بول کے چین کی سانس لہی رہی تھی چھوٹے استاد پٹاک سے بولے دادی جان وہ جو پتنگ والے کریم چچو ہے نا پھپیو اور میں ان کے ساتھ گہتے درگاہ دیکھنے اہل یو آخر کار بات صد ہو ہی گئی کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے ادھر جنیت نے سچ بولا تو ادھر اور بھی نجانے کتنے سچ سامنے آ گئے اور سب سے بڑا سچ تو یہ تھا کہ دھروگا صاحب کی بیٹی کو ایک پتنگ بنانے والے کاریگر سے محبت ہو گئی تھی وہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ سوفیہ نے سب کے سامنے قبول بھی کر لی پھر کیا تھا اس عشق کا انجام باقی محلوں کی محبتوں سے کوئی الگ تھوڑے ہونا تھا وہی ہوا دھروگا صاحب نے خوب ڈاٹا پھٹکارا اور پھر پابندیوں کی لسٹ تیار کر لی لیکن چک گئے اس لسٹ کے مطابق سوفیہ گھر کے چبوترے سے باہر بھی قدم نہیں رکھ سکتی تھی لیکن گھر کی چھت وہ اس لسٹ کا حصہ نہیں تھی اس لئے محبت اب وہیں پنپنے لگی تھی لیکن ذرا سنجیدہ طریقے سے سوفیہ نے اس بار کریم کی چھت پہ پھینکے ہوئے کاغذ میں بھی اس کے بزنس کے بارے میں ہی پوچھا تھا اسی نے آئیڈیا سجھایا تھا کریم کو کہ وہ بزنس کرے ورنہ کریم میاں تو بڑے شہر کی چھوٹی نوکری کرنے کو بھی تیار تھے کیا ہوا تمہارے اس بزنس کا اگر اگلے مہینے تک کچھ نہیں ہوا تو ابباس اور فراز انکل کے انجینئر بیٹے سے کر دیں گے مانکہ یہ پڑھ کے کریم میاں کے ذہن میں اچانک وہ ڈائلوگ آیا محلے کا پیار اکثر ڈاکٹر اور انجینئر اٹھا کے لے جاتے ہیں انہوں نے فٹا فٹ جواب پھیکا لکھا ارے کام تو کب کا شروع ہو گیا سوفیہ اب تم آئی نہیں دکان کی اور جو دیکھتی کاغذ میں لکھے ان الفاظ نے سوفیہ کو تسلی دی تھی اور کچھ یقین بھی کہ شاید اب اببہ کی رضا مندی مل جائے 92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یو پی کی کہانیاں وید نیلیش مصرہ دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا پوجا ورت گپتہ کی لکھی کہانی وہی محلے والا عشق اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا سوفیہ اور کریم کی محبت کے چرچے اب ان کے محلے میں بھی ہونے لگے تھے وہ کہتے نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو سوفیہ کے گھر کی دیوار میں لگے کانوں سے بات محلے تک آ گئی تھی سوفیہ کے پتا جی یعنی دروغہ صاحب نے پابندیاں اور سخت کی اور اب سوفیہ کا جلد سے جلد نکاح کرانے کی یوجنا بنانے لگے اب آگے بچوں کی محبت سے نوشاد صاحب اور دروغہ جی کے بیچ سائلنٹ دشمنی پنب گئی تھی دروغہ صاحب تو ان کو دھمکا بھی آئے تھے کہ بھئیہ نوشاد صاحب اپنے بیٹے کو کابو میں رکھے ہیں لیکن کریم میاں کہاں ماننے والے تھے باغی ہو جانا قبول تھا لیکن اپنی سوفیہ سے دور ہو جانا ہرغز نہیں اور اب تو کام دھندہ بھی بڑیا ہو گیا تھا کائٹ ڈیکوریشن کمپنی کے مینجر جو بن گئے تھے کریم یا اور یہ مقام ان کو پشلی بار شہر کے دھیانچن سٹیڈیوم کے کسی کارکرم میں بہترین کائٹ ڈیکوریشن کر کے ملا تھا بریلی کے کئی بڑے چھوٹے ٹینٹ والوں سے کائٹ ڈیکوریشن کا قرار جو کر لیا تھا کریم نے ہاں پہلے ضرور اببہ کریم کے اس کام کے لیے تیار نہیں ہوا تھے کیونکہ بازار میں چینی مانجھے اور پتنگوں سے ان کے کاروبار کو بہت نقصان ہوا تھا لیکن راج سرکار نے جیسے ہی چینی مانجھے پہ پرتبند لگا کے چھوٹے ادیمیوں کے کاروبار کے بڑھائے جانے کے لیے لون سکیم نکالی تو ناشاد صاحب کا کاروبار اڑاان بھڑنے لگا اور انہوں نے کریم کو بھی اس کام کی رضا مندی دے دی اب کاروبار میں اپنے اببہ کی رضا مندی تو مل گئی تھی لیکن زندگی ارے زندگی تو صوفیہ کے اببہ کی رضا مندی پہ اٹکی تھی پھر اتفاقے نے ایک دن کریم کی قسمت چم کی ایک ٹینٹ والے نے بتایا کہ شام کو کریم کاریگروں کے ساتھ ان کے پارٹی ہال پہنچ جائے ایک کائٹ ڈیکوریشن کرانی ہے بچے کا برثڑے ہیں شام کو کاریگروں کے ساتھ کریم میاں کارٹون کائٹس لگوا ہی رہے تھے کہ پیچھے سے کسی کی آواز ان کے کانوں میں پڑی بھائی واہ ہمارے پوتے صاحب تو ڈیکوریشن دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کیا آئیڈیا ہے ہمارے سر کا آئیڈیا ہے صاحب کاریگر بولا کہاں ہیں آپ کے سر ملائیے ہم کو وہ سجن بولے وہ ادھر کاریگر نے کہا یہ سجن یہاں سے مڑے اور کریم یہاں وہاں سے اور دونوں کی نظریں جیسے ہی ملیں کہ دھڑکنیں ٹریڈ میل پہ سوار ہو گئی اب دروگہ صاحب صوفیہ کے اببہ یعنی جنیت کا برتن ہے آج کریم یہ سوچ کے حقہ بکہ رہ گیا اور دروگہ صاحب وہ تو جیسے سائلنٹ موڈ پہ آ گئے تھے پھر ہچ کے چاہتے ہوئے بولے کام بڑھیا ہے میرا مطلب بہت بڑھیا ہے جنیت کو خوب پسند آئے گا یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پہ مسکان جھلک آئی دروگہ جی مسکرائے تب جا کے کریم کو کچھ راحت ملی اس کو لگا جیسے اس کے عشق کی پتنگ اوڑ چلی ہے دوستو آج کی کہانی بس اتنی ہی جلدی پھر ملوں گا لے کے یو پی کی کہانیاں وید نیلے شمسرا